اے بہنیں کھڑی ہیں اداداروں چھ مہینے والے کا سر ہے عواضی رباق علی ازغر آگئے ہیں علی اکبر آگئے ہیں اے بی بی قاسم آگئے ہیں سب کے سروں پہ ماتم ہوا مگر ایک ایسا سر بھی تھا مجھے معاف کرنا اگر دل پہ چھوٹ لگے ایک سر ایسا بھی تھا علی کی بیٹی نے ہاتھوں پہ لیا مگر پہچان نہ سکی عواضی سجاد یہ کس کا سر ہے یہ امانت کسے سپرد کرنی ہے ایک مرتبہ سجاد نے سر لیا ترے مدینے کا روح کیا عواضی نانا تیری بیٹی عباس قبول اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایک مرتبہ سر لیا چھوٹا عواضی بابا میرا باس ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا یہ کیا کر دیا مسلمانوں نے ایک مرتبہ سبر شروع ہوا قافلہ چلنے لگا قافلہ چلنے لگا عذاداروں یہ قافلہ کیسے چلا جائے جسے رہائی کارمان تھا وہ شام میں رہ گئی وہ شام میں رہ گئی یہ ماں قبر سکینہ سے لپتی ہوئی ہے ایک مرتبہ کہا چلو بھاوت چلو ہمیں مدین ہمیں کرولہ چلنا ہے ابھی اسغر سے ملنا ہے ابھی حسین سے ملنا ہے تو کہنے لگی اے بی بی اے بی بی مجھے سکینہ کے پاس چھوڑ جاؤ کہا نہیں بی بی ایک مرتبہ امام آگے بڑے میں امام بن کے حکم دیتا کھڑی ہو جائیے کھڑی ہو گئی لیکن روتے روتے چلتی تھی اور واپس آ کے خود کو قبر پہ گرا دیتی تھی ایک مرتبہ بڑی مشکل سے سبھالا لے کر چلنے لگے چاند کی عورتیں آگئی ایک مرتبہ کہنے لگی بی بی سبر کر کہا کیسے سبر کرو جب میں آئی تھی تم نے پتھر مار کے استغبال کیا تھا ایک پتھر میری سکینہ کے ماتے پہ لگا تھا میری سکینہ کے ماتے پہ لگا تھا بڑا روئی تھی سکینہ میرے ہاتھ بندے تھے میں خون روک نہ سکی ایک مرتبہ کہا بی بی ہمیں دھوکہ دیا گیا ہمیں بتایا کہ آپ باغی ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا علی رسول ہو ہمیں معاف کر دو کہ تم جانو اللہ جانے مگر ایک احسان اس غریب معاف کرنا ہے بی بی کہیے کیسا احسان کہ اسے اندھیرے سے بڑا ڈر اسے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے ایک چراغ اپنے بچوں سے پارغ ہو کر اس کے قبر پہ جلا دیا کرنا یہ احسان ہوگا یہ قافلہ کربلہ آیا بس زحمت تمام کروں کربلہ آیا اور نہ جانے کیسے علی کی بیٹی نے علی اکبر سے علی اکبر سے جدا کیا لیلہ کو کیسے کیسے منایا جناب فروہ کو بدینے جانے کے لیے اور پھر یہ قافلہ چلا مدینے کی طرف جس کی یاد میں جمع ہوئے ہو اور جب قافلہ مدینے کے قریب آیا تو علی کی بیٹی کو مرسیہ پڑنا پڑا یاجت دونا مدینہ لا تقبلینہ ہمیں قبول نہ کرنا اس لیے کہ ہم وہ نہ رہے کھاکبر لے کر گئے تھے خالی ہاتھ آئے ہیں قاسم لے کر گئے تھے ساتھ نہیں لائے حسین کربلا میں رہ گئے اداداروں ایک مرتبہ بی بی نے کہا سجاد خیمے لگا دو اور بس اب ہم یہی زندگی کو گزاریں گے سجاد ماں سے کہہ سکتا ہے کہ اممہ میں امام بن کے حکم دے رہا ہوں لیکن پھوپی سے نہیں کہتا کہ میں امام بن کے حکم دے رہا ہوں پھوپی کے آگے خاموش ہے اب کس طرح سے پھوپی کو مدینے لے جایا جائے ایک ہی ترکیب ہے بشیر مدینے چلا جا خبر دے اجڑا ہوا قابلہ آیا ہے جب خبر جائے گی مدینے سے بڑے آئیں گے اور وہ جب بی بی سے کہیں گے تو بی بی یقینا مدینے چلی جائے گی اداداروں بشیر چلنے لگا تو علم اعباز بھی تھما دیا ایک مرتبہ بشیر آیا اور آ کر خبر دینے لگا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا اجڑا ہوا قابلہ لوٹ کر آیا ہے اداداروں جب بتا چلا حسینی قابلہ آیا ہے تو کچھ نوجوان آپس میں گفتگو کر رہے تھے بشیر کی خبر سن کے آگے بڑے بشیر کیا ہمارا دوست علی ادبر واپس آیا ہے کیا ہمارا دوست قاسم واپس آیا ہے بشیر کیا خبر دے اداداروں آگے بڑا محلہ بنی حاشم میں پہنچا ابھی پہنچا تھا ایک بچہ آگے بڑا اور ایک مرتبہ شانہ گھٹنا ہلا کے کہا اے بشیر اے بشیر یہ میرے بابا کا علم تیرے ہاتھوں میں کیسے میرے بابا کا علم تمہارے ہاتھوں میں کیسے ایک مرتبہ بشیر کیا بتائے مارا گیا آباس اداداروں اتنے میں اتنے میں ایک بی بی آئی لجام فرس پہ ہاتھ رکھا عواضی بشیر کس حسین کے مرنے کی خبر لایا ہے عواضی بی بی علی کے بیٹے کے علاوہ بھی کوئی حسین تھا جس سے یہ مدینہ آباد تھا کیا ہوا مارا گیا حسین ہاں مارا گیا تم نے مجلسے سنی ایک مرتبہ حیران ہو گیا بشیر جب بی بی نے کہا اتنا بتا کہ قافلہ جو آیا ہے اس میں عباس آیا ہے یا نہیں آیا بشیر حیران ہے اے بی بی میں نے تو بڑی وفا سنی تھی ارے تم نے کسی کا نہیں پوچھا عباس کا کیوں پوچھا کہ اگر عباس آیا ہے تو میں نہیں مانتی کربلا ہوئی بشیر نے کہا نہیں بی بی نہیں آیا کہ مارا گیا یہ زندہ ہے عوازی مارا گیا حسین سے پہلے کہ حسین کے باپ حسین سے پہلے مارا گیا کہنے لگی اگر بعد میں مارا جاتا میں دودھ نہیں بخشتی ایک مرتبہ ایک مرتبہ رکیا رکیا کربلا کا عوازی عباس تو مارا جاتا زینب نہ اجڑتی تو مارا جاتا حسین نہ مارا جاتا ایک مرتبہ ایک مرتبہ کافلا چلا بس سنو زحمت تمام کافلا چلا اور ایک مقام پہ پہنچا ایک مرتبہ دور سے سیاہ خیمے سیاہ پرچم دیکھ کر خیموں پر کہنے لگے محمد حنفیہ ارے ہائے حسین لوگوں نے کہا کیا ہوا کہ یقین ہو گیا مارا گیا میرا بھائی اس لیے کہ سیاہ پرچم دکھائی دے رہے ہیں مجھے بتاؤ وہ سجاد کہا ہے مجھے بتاؤ زینب کا خیمہ کہا ہے کسی نے اشارہ کیا وہ زینب کا خیمہ ہے سلام اللہ علیہہہ آگے پڑے سجاد کے بھائیا سجاد کے چچا اندر گئے اور معذرت کر کے پلٹ آئے کیوں اندر خیمے میں تو کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے عواز دی اے ضعیفہ معاف کرنا میں تو بہن کا خیمہ سمجھ کے آیا تھا عواز دی بھئی بھئی زینب نہ پہچانا زینب یہ حالت بنائی ہے مجھے بتاؤ کیا ہوا کا باد عباس ہم اجڑ گئے اکبر مارے گئے ہم اسیر ہو گئے شام کے بازاروں نے یہ حالت کر دی ہے عداداروں عداداروں بل چملہ سنو آگے بڑھ جانا معلوم ہے کیا ہوا ایک مرتبہ ساتھ میں صغرہ بھی آئی ہے صغرہ بھی آئی ہے صغرہ نے صغرہ نے جیسے ہی خیمے کے اندر قدم رکھنا چاہا کسی نے دامن پکڑا یہ پانچ چھ سال کا بچہ ہے تو پلٹ کے کہنے لگی میرے دامن پہ ہاتھ نہ لگانا میں سہدانی ہوں کہنے لگا پھپی امم نہ بے جانا میں باقر ہوں عوازی باقر تم باقر ہو تو بھئیہ سجاد کہاں ہے کابی جس سے ضعیف کہ کے راستہ مانگا ہے وہی تیرا بھئیہ ہے آگے بڑی خیمے میں پہنچی کسی سے بات نہیں کی ایک ایک گودی میں کچھ تلاش کیا تلاش کیا ایک مرتبہ بی بی سے نہ رہا گیا پوچھا کیا ڈھونڈ رہی ہو قسم مارے گئے سمجھ میں آتا ہے مگر چھے مہینے والا چھے مہینے والا کہاں ہے ارے مارا گیا صغر تین مرتبہ شہید ہوا پھر گودوں میں کچھ ڈھونڈا کیا ڈھونڈ رہی ہو سکینہ دکھائی نہیں دیتی آوازی ہو شام میں رہ گئی علی ازغر کربلا میں رہ گیا اے بی بی سکینہ نہیں آئی مگر ایک پیغام بھیجا ہے کیا پیغام صغرا اچھا کیا جو مدینے رہ گئی اچھا کیا یہاں دیتیموں کو تماشے لگائے جاتے ہیں تمہیں معلوم ہے مختار نے بہت جلدی دشمنوں سے بدلے لیے مولا پوچھا کرتے تھے ہرمولا کا سر نہیں آیا تو ہرمولا گرفتار ہوا اس کا سر کاٹ کر ایک خط کے ساتھ مدینے بھیجا اور خط میں لکھا تھا کہ مولا اگر میری نوکری قبول ہے تو بس دو باتیں دو سوال کرتا ہے مختار کیا سوال ہیں دونوں سوال ایک آپ کی پھپی سے ایک آپ کی ماں سے کیا سوال ہے سوال لے کر سید سجاد پھپی کے پاس آئے پھپی اممہ ہم کریم ابن کریم ہیں ہم سقی ابن سقی ہیں ہم علی کی اولاد ہیں اتنا بتائیے اگر کوئی دروازے پہ مانگ رہا ہو تو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے سجاد فورم دینا چاہیے کہ پھر سائل نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا سوال کیا ہے کہ ہرمولا کا سر بھیجوایا ہے اور سوال کیا ہے ارے پھپی سے کہو سیاہ لباس اتار دے سیاہ لباس اتار دے ایک سوال رباب سے کہو دھوپ کو چھوڑ دے ازاداروں آئے سجاد اما دھوپ سے اٹھ جاؤ کیوں ہرمولا کا سر آیا ہے تو ماں کہنے لگی ہرمولا کا سر ہی تو آیا ہے اسغر تو واپس نہیں حسین تو واپس نہیں آیا عجرکم اللہ ایک مرتبہ کہا امام بن کے حکم دیتا ہوں اتنا سنا اٹھ گئی یہ کہہ کر اٹھی حسین آج بیٹا بیٹا بن کر رہی امام بن کر آیا ہے ایک امام سے وعدہ کیا تھا ایک امام اٹھا رہا ہے پروردگار دونوں کی لاج رکھ لینا ایک قدم دھوپ میں رہا ایک سائے میں رہا رباب دنیا سے چلی گئی لاکے لٹھایا تو چادر میں دو گتھان تھی اب جو کھلی تو ایک میں چھولے کی لکڑیاں ہیں ایک میں سکینہ کی بالیاں اے سکینہ اے اصغر ماں کو معاف کر دینا رونے کا حق ادا نہ کر سکتے گھر لاٹ کے زینب آئی ہے شہر مدینہ میں گھر لاٹ کے زینب آئی ہے کنبے کو بیان باوے گھر لاٹ کے زینب آئی ہے ہر شہر مدینہ میں گھر لاٹ کے زینب آئی ہے مجھ بے پر کو تڑپاتے تھے اور پتھر بھی برساتے تھے مجھ بے کچھ کا تڑپاتے تھے اور پر سر بھی برساتے تھے بازاروں میں پتھر کھا کر گھر لاٹ کے زینب آئی ہے تڑپاتے تھے